بسم اللہ الرحمن الرحیم باب نمبر دو میں ہم نے دیکھا کہ جب حضرت عبد المطلیب نے حضرت عبداللہ کو زباہ کرنے کے لئے لٹایا تو بنو مخزم کے لوگ آگئے اور انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کو زباہ نہ کریں اور ان کا فدیہ دے دیں اس طرح حضرت عبداللہ کی جان کے بدلے سو اونٹ قربان کیے گئے سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ نبوت تلو ہوا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی انول نال کٹی ہوئی تھی انول نال کو بچے کے پیدا ہونے کے بعد دایا کاٹتی ہے آپ خطنہ شدہ پیدا ہوئے عبد المطلب یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور خوش بھی وہ کہا کرتے تھے میرا بیٹا نرالی شان کا ہوگا الہدائیہ آپ کی پیدایش سے پہلے مکہ کے لوگ خوشک سالی اور کہت کا شکار تھے لیکن جو ہی آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا وقت آیا بارشیں شروع ہو گئیں خوشک سالی دور ہو گئی درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے لد گئے زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا پیدایش کے وقت آپ اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے سر آسمان کی طرف تھا ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ گھٹنوں کے بھل گھٹنوں کے بھل جھکے ہوئے تھے مطلب یہ کہ سجدے کسی حالت میں تھے طبقات آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی جیسا کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا اس نور سے شام کے محلات جگمگاہ اٹھے طبقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سجدہ آمنہ فرماتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بسرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنے تک نظر آئیں علامہ سے اہلی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے اللہ کی تعریف کی ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ کی بے حد تعریف ہے اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں آپ کی ولادت کس دن ہوئی اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا آپ صبح و فجر تلو ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے تاریخ پیداش کے سلسلے میں بہت سے کال ہیں ایک روایت کے مطابق بارہ ربیل اول کو پیدا ہوئے ایک روایت آٹھ ربیل اول کی ہے سب پر اس کا اتفاق ہے کہ مہینہ ربیل اول کا تھا اور دن پیر کا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو پیر کے دن ہی نبوت ملی پیر کے روز ہی آپ نے بدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پیر کے روز ہی آپ کی وفات ہوئی آپ آم الفیل میں پیدا ہوئے یعنی ہاتھیوں والے سال میں اس سال کو ہاتھیوں والے سال اس لئے کہا جاتا ہے کہ ابراہ نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ و کرما پر چڑھائی کی تھی آپ کی پیداش اس واقعے کے کچھ دن بعد ہوئی تھی واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابراہ یمن کیا عیسائی حاکم تھا حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا یہ لوگ کہاں جاتے ہیں اسے جواب ملا بیت اللہ کا حج کرنے کے لئے مکہ جاتے ہیں اس نے پوچھا بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے اسے بتایا گیا پتھروں کا ہے اس نے پوچھا اس کا لباس کیا بتایا گیا ہمارے ہاں سے جو دھاری دار کپڑا جاتا ہے اس سے اس کی پوشاک تیار ہوتی ہے ابراہ ایسائی تھا ساری بات سن کر اس نے کہا مسیح کی قسم میں تم لوگوں کے لئے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا اس طرح اس نے سرخ سفید زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا سونے اور چاندی سے اس کو سجایا اس میں کئی دروازے رکھوائے اس میں سونے کے پتھریں جڑوائے اس کے درمیان میں جوہر لگوائے اس مکان میں ایک بڑا سا یا کوتھ لگوائے پردے لگوائے وہاں خوشبوں میں سلگانے کا انتظام کیا اس کی دیواروں پر اس قدر مشک ملا جاتا تھا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئیں یہاں تک جواہر بھی نظر نہیں آتے تھے پھر لوگوں سے کہا اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لئے مکہ جانے کی ضرورت نہیں رہی میں نے یہیں تمہارے لئے بیت اللہ بنوا دیا ہے لہٰذا اب تم اس کا تواف کرو اس طرح کچھ قبائل کئی سال تھا کہ اس کا حج کرتے رہے اس میں اتقاف کرتے رہے حج والے مناسق بھی یہیں ادا کرتے رہے عرب کے ایک شخص نفیل خشمی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی وہ اس مسنوئی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کڑھتا رہتا آخر اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ ابراہہ کی اس امارت کو گندہ کر کے چھوڑے گا پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس میں ڈال دی ابراہہ کا معلوم ہوا تو سخت غزبناک ہوا کہنے لگا یہ کاروائی کسی عرب نے اپنے کعبہ کے لیے کی ہے میں اسے ڈھا دوں گا اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا اس نے شامو حبشا کو یہ تفصیلات لکھ دی اس سے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بیج دے اس ہاتھی کا نام محمود تھا یہ اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روی زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا رخ کیا یہ لشکر جب مکہ کے قریب جوار میں پہنچا تو اپناہ نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں اس کے حکم پر فوجویں نے جانور پکڑ لیے ان میں عبد المطلیب کے اونٹ بھی تھے نفیل بھی اس لشکر میں اپناہ کے ساتھ موجود تھا اور یہ عبد المطلیب کا دوست تھا عبد المطلیب اس سے ملے اونٹوں کے سلسلے میں بات کی نفیل نے اپناہ سے کہا قریش کا سردار عبد المطلیب ملنا چاہتا ہے یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے شرف اور بزرگی اس سے حاصل ہے لوگوں میں اس کا بہت بڑا اثر ہے لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے انہیں اتیاد دیتا ہے کھانا کھلاتا ہے یہ گویا عبد المطلیب کا تعرف تھا ابراہ نے انہیں ملاقات کے لئے بلا لیا ابراہ نے ان سے پوچھا بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں انہوں نے جواب دیا میں چاہتا ہوں میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں ان کی بات سنکے ابراہ بہت حیران ہوا اس نے کہا مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں لیکن لگتا ہے مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے کیونکہ میرا خیال تھا آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے جس کو میں گرانے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے لیکن آپ نے تو سیرے سے اس کی بات ہی نہیں کی اور اپنے اونٹوں کا رونہ لے کر بیٹھ گئے یہ کیا بات ہوئی اس کے بات سنکر عبد المطلب بولے آپ میرے اونٹ مجھے واپس دے دیں بیت اللہ کے ساتھ جو چاہے کریں اس لئے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے وہ خود ہی اس کی فاسد کرے گا مجھے اس کے لئے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ان کی بات سنکے ابراہ نے حکم دیا ان کے اونٹ واپس دے دیے جائیں جب انہیں ان کے اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے ان کے سیموں پر چمڑے چڑھا دیے ان پر نشان لگا دیے انہیں قربانے کے لئے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار اس پر غزب نہ کو پھر عبد المطلب ہرہ پہاڑ پر چڑھ گئے ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست تھے انہوں نے اللہ سے درخواست کی اے اللہ انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے تو اپنے سامان کی حفاظت کر ادھر سے ابراہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا وہ زمین پر بیٹھ گیا ہاتھی بانوں نے اس سے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا انہوں نے اس کے سر پر ضربے لگائی آنکس چھوئے مگر وہ کھڑا نہ ہوا کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ اس کی طرف چلنے لگا اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا گیا تو پھر رک گیا ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا آخر ابراہ نے حکم دیا ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں چنانچہ اسے شراب پلائی گئی لیکن اس پر اس کا بھی اثر نہ ہوا باب نمبر چار میں ہم پڑھیں گے کہ ابراہ ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا تو اس کا کیا انجام ہوا پرندوں نے پتھر مار مار کر برہا کو اور اس کے ساتھیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے شیطان کیوں چیخا اور ایک جہودی مہر نبوت دیکھ کر بہوش کیوں ہو گیا یہ سب کچھ جانئے سب نمبر چار میں